اے امام منازدو حرم غلام علی ہزار جان گرامی فضا بنام علی 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 آمنہ کے آگن میں آمنہ کے آگن میں میرا نبی جو آیا ہے میرا نبی جو آیا ہے آمنہ 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 کے آگن میں میرا نبی جو آیا ہے اے ہاتھوں گتھا کر بول دونا سبحان اللہ میں بار بار نہیں کہوں گا بولنے کے لیے ایسا لگے کی واقعی آپ کو کوئی کیپچر کر رہا ہے اگر دنیا آپ کو دیکھو تو یہ لگے کی واقعی عاشق رسول بٹے ہیں کہ آمنہ کے آگن میں میرا نبی جو آیا ہے میرا نبی جو آیا ہے میرا نبی جو آیا ہے آمنہ کے آگن میں آمنہ کے آگن میں میرا نبی جو آیا ہے کہ حشر تک حشر تک کوئی ایسا حشر تک کوئی ایسا آئے گا نہ آیا ہے میرا نبی جو آیا ہے میرا نبی جو آیا ہے مرنے سے پہلے گمبہ دے خزرہ دکھائیے آفے ترس رہی ہے دیدار کے لیے بس ایک بار خواب میں تشریف لائیے بس ایک بار خواب میں تشریف لائیے حشر تک کوئی ایسا آئے گا نہ آیا ہے حبیبی یا رسول اللہ اب ایک شیر ان کے لیے پوٹو جو آگنہ کہیں مدینہ دیکھنا چاہتا ہے ایک عاشق طرف پر کیا کہتا ہے کہ دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے مجھے یقین ہے مجھ میں اب تک کسی نے نعرہ نہیں لگایا ہے لیکن یہ شیر کر تمزدار لوگ بیٹھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں ایک شیر دے رہا ہوں میں پڑھ کر بتاتا ہوں اور آپ سن کر بتائیں اگر شیر اچھا لگ جائے تو میرے بھائی نعرہ لگایا کریں یہ کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں یہ حمد مختار کا نعرہ لگائیں گے آپ دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے کہ کاش وہ بھی دن آئے حبیبی یا رسول اللہ کاش وہ بھی دنے آئے ہم آسیوں کے نام آئے ارے چل مدینے لوگو چل مدینے لوگو کی آقا نے بلایا ہے ارے چل مدینے لوگو آقا نے بلایا ہے آقا نے بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکیب صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نکابت کر رہے ہیں اس انداز میں ایک مطلب ہو رہا ہوں اور یہ نعرہ نکیب صاحب لگائیں گے شیر دیکھئے گا نکیب صاحب اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کسی قدر بلند شان ہے کسی قدر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھوں کہ میں فلم میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں ایسا لگے کہ واقعی آپ شیر سمجھ رہے ہیں اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کسی قدر بلند شان ہے ہمارے حضار جاتے قرآن بیٹھے ہیں جو سرکار کے روزو کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں شیر دے رہا ہوں دیکھے گا مچل جائے گا کہ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کسی قدر بلند شان ہے کسی قدر بلند شان ہے کسی قدر بلند شان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کسی قدر بلند شان ہے کسی قدر بلند شان ہے اور جس پہ ان کے پاؤں پڑھ گئے جس پہ ان کے پاؤں پڑھ گئے وہ زمین آسمان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑھ گئے وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اور دیکھیں اشواق بھائی کے کلام کی فرمائی سوری میں پڑھوں گا اور رحمت اللہ آج تھوڑا سا علم اگر کسی کے پاس آ جائے نا آپ اشارہ سمجھ جائیں وہ میرے نبی کے علمے گیپ پرنگلی اٹھاتا ہے اب ہاں ان سے کہہ دو جس کے بارے میں میری امام ارشاہ فرماتے ہیں چاند جھگ جاتا جدھروں گے لے اٹھاتے مہند میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دھوہِ اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اب ایک شیر دیناو سلطان بھائی دیکھے گا محبت کے ساتھ دولے یا رسول اللہ حلاح کہ علم پر گرور مت کرو وہ خبیر علم غیب ہیں وہ خبیر علم غیب ہیں وہ خبیر علم غیب ہے علم پر غرور مت کرو وہ خبیر علم غیب ہے وہ خبیر علم غیب ہے کی میرے مصطفیٰ کے سامنے اور میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے اتنا چھا شیر سننے کے بعد آپ ایسے خاموش ایسا لگتا ہے کہ میلاد نے بیٹے ہیں کہ کہیں اور بیٹے ہیں ارے ملاد نے بیٹے ہیں تو مچھل کر بول دے یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں گھٹا کر اپنی بیداری کا ثبت دے بولے یا رسول اللہ علم پر غرور مت کرو وہ خبیر علم غیب ہے وہ خبیر علم غیب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے اور ایک آشکو کو لیے ایک پیغام کہ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے اپنی آخرت کی واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے دو جہاں میں سب سے موتے بر دو جہاں میں سب سے موتے بر مصطفیٰ کا خاندان ہے دو جہاں میں سب سے موتے بر مصطفیٰ کا خاندان ہے مصطفیٰ کا خاندان ہے مصطفیٰ کا خاندان ہے